بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو چہرے پر کیل ماہ سے نکلنا ایک عام سی بات ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے چہرے پر نکلتے ہیں لیکن اگر یہ زیادہ دیر چہرے پر رہ جائیں تو یہ چہرے کو بالکل خراب کر کے رکھ دیتے ہیں ہر کسی کو کچھ حرصے کے لیے زندگی میں ایک دفعہ پرشانی سے گزرنا پڑتا ہے اس سے چہرہ تو بہت عدد خراب ہی ہوتا ہے اس پر کھڑے بھی بن جاتے ہیں اور جو دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ بعد میں اپنے کالے داخش چھوڑ دیتے ہیں جس سے آپ کے چہرے کا عجیب سا حال ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی چھوٹے چھوٹے تین چار نسخے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو نجات ملے گی کیل ماہ سے بالکل صاف ہو جائیں گے تو تخم خرفہ آپ نے پنساری سے لے کے اس کو باریک پیس لینا ہے اور دودھ میں ملا کر اسے کیل ماہ سے پر لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کیل ماہ سے دونوں گے اور داغ بھی نہیں بنیں گے سفیدہ کشکری آپ نے لے لینا ہے پنساری سے اس کو بھی آپ نے پیس لینا ہے اور روغن گل پنساری سے ہی مل جائے گا آپ کو اس میں ملا کر لگائیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے چہرے کو بالکل یہ صاف کرے گا اور آپ کے چہرے پر رونا کھائے گی اور انشاءاللہ چمک بھی پیدا ہوگی رنگ بھی صاف ہوگا اس کے علاوہ مٹر لے لیں خوشک مٹر اس کے پیس لیں اور اس کو شاید میں ملا کے اپنے چہرے پر لگائیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا پھر اجوائن کو آپ سرکے میں حل کر کے چہرے پر لیپ کریں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا مردار سنگ کو یہ بھی پنساری سے مل جاتا ہے سرکے میں حل کر کے لگائیں سرکہ ہمیشہ خالص اور دیسی لیں یہ جو سنتھیٹک یا کیمیکل والا وائٹ وینی گروت ہے یہ یوز نہ کریں شکریہ جزاک اللہ